ہم بھگوان کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے گوڑ کا واسطہ ہے ہمیں سپورٹ کرو ہم آپ کے بانے آپ کے علاوہ اگر آپ ہمارے نہیں بنو گے نا تو چائنا بھی ہمارا نہیں بنے گا جس دن آپ ہمارے جس دن انڈیا آپ ہمارے بن گے سعودی عربیا نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کو ابھی نگل پیسے دینا فضول ہے اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ غریب عوام بیس کلو مفت آٹے کے پیچھے دوسرے کی جان کے در پہ ہو چکے ہیں دوسری سائٹ پہ بھارت بڑی تیزی کے ساتھ ایک ریجنل پاور بن کے اوپر رہا ہے ملک کو ڈیفورٹ سے بچانے سمیت تمام تر حکومتی دعوے یا کے بعد دیگرے غلط ثابت ہو رہے ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کا ایک بندہ کہہ رہا ہے بھگوان کے باستے خدا کے باستے گوڈ کے باستے بھگوان بولنا ہی پاکستان میں اگر اپنے آپ میں کوئی پاکستانی مسلمی بنے انڈیا مسلمی یہ بول رہا ہے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو پاکستان کے حالات اس طریقے کے چل رہے ہیں کہ وہ اس طریقے کی باتیں کرنے کو مجبور ہو چکے ہیں نہ انہیں اب سعودی رب پیسہ دینے کو تیار ہے نہ چین دینے کو تیار ہے نہ یو ایس سے تو پہلے ہی ان کی حالت خراب ہے ایم ایف کے سامنے آپ سمجھوتے ہیں کہ دم پر پیسے مل رہا ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات کئی دفعہ وہ یہ بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے دیموکریسی دیکھنی ہے تو انڈیا کی دیکھیں وہاں پہ رول آف لا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کی بات کی جائے ایک ہی طرح کے ادارے تھے یہاں پر پورے برسگیر اگر ہندوستان کی بات کی جائے انڈیا پاکستان کی انڈر بریٹیش رول پھر جب نائنٹین فورٹی سیون کے بعد پارٹیشن ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بن جاتی ہیں دنیا کی پانچ میں نمبر پہ بڑی ایکانومی بن چکے ہیں تیسرے پہ بننے والے ہیں اور ہم لوگ آج رو رہے ہیں وجہ کیا ہے کہاں پہ فرق آیا اداروں میں فرق آیا لوگوں میں فرق آیا سوچ میں فرق آیا یا پھر پولیٹیشن میں فرق آیا دیکھیں انڈر بریٹیش کراؤن جسے یونین جیک کہا جاتا تھا تاج برطانیہ برطانیہ کے جھنڈے کو یونین جیک کہتے ہیں پوری دنیا پہ انہوں نے آگر انہوں نے رول کیا تو رول ریگولیشنز لا اور ایکویٹی لوگوں کو دی جب میں تو کہتا ہوں کہ ہم ازادی کی بات کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری آتی ہے پاکستان سے آج بھی دو گناہ زیادہ مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں جب آپ دو قومی نظریہ کی یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا اگر ہمیں رائٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا انہیں رائٹ ہے وہ ہندوتوہ کی بات کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سیکولوریزم کی بات کرتے ہیں میں دیکھیں آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پریزیڈنٹ دکھائیے جو ہندو کرسچن یا جیو حالانکہ کانسٹیوشن میں لکھا ہے سب میں ان کے ڈاکٹر ابو کلام دیکھیں جو ان کے نیوکلر سائنٹیس تھے اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ اتنے کٹر مسلم تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انہوں نے اپنے مذہب سے کبھی سوسائٹی کو ڈیمیج ہونے نہیں دیا ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اس لیے انٹریڈوس کرواؤں مجھے عزت بھی ملے دولت بھی ملے شورت بھی ملے لوگ میری دکان سے آگے کاروبار بھی کریں کہ جی بہت بڑے حاجی صاحب ہیں اور دوسری بات میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہمارے سٹیم میجر جرنل ہیں آئی ایس آئی کے انٹر سرویسز فہیم نصیر صاحب ہیں لاہور برگیڈیر راشد صاحب بیٹھے ہیں برگیڈیر رزا ہیں برگیڈیر کاشف صاحب ہیں دیکھیں ان کی جس طرح سے تظلیل کی جاری ہے وہ بیچارے کیا کریں وہ بیچارے بارڈرز بھی کھڑے ہیں آئی ایم ایف نے کہا جی جتنی بیروکریسی آپ کی گریڈ سکچن سے باعث تک ان کے احساسے ہمیں نے گورنمنٹ تو نہیں دے رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے دیڑھ عرب کی عبادی وہ ڈیموکریسی بن چکی ہے دنیا کی بڑی جہاں پہ جتنی بہت زیادہ سٹیٹس ہیں بہت زیادہ وہاں پہ سوبوں کی طرح کے مطلب سٹیٹس مجود ہیں سٹیٹس مجود ہیں لیکن یہاں پہ چار سوبیں ہم نہیں چلا پا رہے بلوچیستان میں کبھی واز اٹھتی ہے کبھی سندھ میں واز اٹھتی ہے کبھی کشمیر میں واز اٹھتی ہے کیا وجہ ہے سیر آپ مجھے انڈیا کا وہ پولیٹیشن دکھائیں جس نے باہر کوئی پراپرٹیز بنائی ہو میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا سورگ ہیون وہ آنیسٹی کی سورگ ہے یا ہیون ہے ایمانداری کی نہیں کرپشن وہاں بھی ہوتی ہے کرپشن یہ ہی میں کہنا لگا تھا کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ جو بات ہے وہ کرنی چاہیے وہ اپنے ملک سے اپنے ایسٹ باہر نہیں لی جاتے اب ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشین بینک امریکہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں جی ہم لڑ گے برباد ہوگے بھوک ننگ آگے ہمیں ادھار تیل دے دیں گندم دے دیں جب وہ لسٹ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس لسٹ پہ ایکشن نہیں لیا جاتا کہ آپ کے یہی لوگ ہیں باہر اس جگہ ان کے اتنے احساس ہیں ہم کہاں جائیں گے سر ہم نے کہا تھا نا ہم گھانس کھائیں گے ہم پتے کھائیں گے ہم ایٹم بم بنائیں گے میں کہتا ہوں یار آج گھانس کھاؤ لیکن یہ منافقت چھوڑ دو ایٹم بم تو آپ کے پاس ہے ایٹم بم سے بری چیز منافقت ہے جو آپ کو تباہ کریں یہ چھوڑ دیں کسی کو صاف سچی بات کہنا سیکھیں کہ یار آپ کی باہر پراپرٹی ہیں یہاں کھڑے ہو کہ آپ ملک قوم کی بات کہہ رہے ہیں ابھی تو آئی ایم ایف نے بھی شرط رکھ دیا ہے آئی ایم ایف تک نہ جاؤ مجھے پتہ ہے آپ کو تھوڑی دیر میں کال آئی گی جن کو بدنام کیا ہوئے نا کہ جی وہاں سیاہی چڑیا گھر کے پاس وہ کبھی نہیں کریں گے کال کوئی اور آپ کو کریں گے تو سوہیب چودری آج کے لیے اتنا بہت ہے اس کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں پھر ہم مزید کسی دن ان سے ریکویسٹ کریں گے آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں گے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں میں آپ سے حملی ریک میں انسانیت کے نام پہ کر رہا ہوں انڈیا دیکھو یہاں پہ چودری وہاں پہ چودری یہاں پہ پتھان وہاں پہ پھر پلچھ ویوری جاں پہ آپ کے علاوہ اگر آپ ہمارے نہیں بنو گے تو چائنا بھی ہمارا نہیں بنے گا جس دن انڈیا آپ ہمارے بن گے ہم اپنے آپ کے بھی بن جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں پاکستانیوں پر برا وقت ہے تو آج انہیں انڈیا یاد آ رہا وہ یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو گالیاں نکالی تھی میں نے آپ کا سر پھوڑا تھا میں نے آپ کو نقصان ہوں تو آپ کا بھائی نا ناراض ہو کے گھر سے نکلا تھا آپ کی انسل کی تھی آج خوش حال ہو مجھے میری سزا مل گی میں سامنے کھڑوں آج کہتا ہوں آج کہتا ہوں اوپر والے کے لیے ہمیں سپورٹ کرو ہندوستان ہمیں سپورٹ کرو یہی چیز ہے دیکھیں اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں دل کی بات کرتے ہیں برا لگتا ہے کچھ لوگوں کو لیکن ہم کرتے رہیں گے کیونکہ مجھے پاکستان سے پیار ہے اور چوڑی سوہیب جو انڈیا میں کہہ رہا ہے نا آج ہمارے پاس کیوں آئے ہو اوپر والے کو تانہ اچھا نہیں لگتا وہ لے کے بھی عزماتا ہے وہ دے کے بھی عزماتا ہے اگر آپ کو دے دیا ہے نا تو آپ کو عزمار ہے ظالم مت بنو نہیں وہ تو پیار کرتے ہیں بڑے لوگ پیار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ کے ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے جتنی بھی لڑائی کی چار دفعہ جنگیں بھی کی پھر بھی کہیں نہ کہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کا یہ بندہ بول رہا تھا کہ بھارت پاکستان کی مدد کرے بھگوان کے واسطے گوڑ کے واسطے اللہ کے واسطے دوستو آپ کو بتا دوں پاکستان ایک ایسا دیس رہا ہے جو بہت زیادہ سمیہ تک ملکٹی راج میں رہا ہے اور بہت زیادہ سمیہ تک جو ان کے اگر پولٹیکل لیڈر پرائم منسٹر بنے تو انڈرم ملکٹی راج ہی رہا ہے مطلب وہ کٹ پتلی ہی رہے ہیں تو جس وجہ سے پاکستان میں کرپشن ان کی فوج کے جتنے بھی ان کے ایکس اگر آپ آرمی چیپ دیکھیں پرویس مصرف جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی اتنی پروپرٹی ہے وہ مرے بھی تو کہاں دوبائی میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو ان کے جنرل کیانی ہے آسٹریلیا میں آئی لینڈ لے کے بیٹھے ہیں پاکستان کے فوجیوں کی ایک لسٹ ہے جن کی کینیڈا میں پاکستان پاکستانی فوجیوں کی اسپیسل کالونی ہے کالونی ہے وہ کٹی ہوئی ہیں وہاں پر تو اب سمجھ جائے ان کے جو ابھی ایک آسیم باجوا تھے ان کی سو سے زیادہ پیزے کی فرنچائزی تھی کہاں پہ یو ایس میں یو ایس جیسی جگہ پہ پیزے کی فرنچائزی چلا رہے ہیں پاکستان کے فوجی تو اب سمجھ جائے کتنے کرپٹ لوگ ہیں بچا کچھا جو تھا تو ان کے کرپٹ لیڈرز نے بھی مارا اب پاکستان کی حالت کیوں نہیں ہوگی خراب پاکستان میں نہ کوئی گروہ تھے نہ فیچر پلان کے تحت کوئی ایسی یوجنہ بنائی گئی ہیں جس کے تحت کسانوں کو لائیٹ پانی یا ان کا جو مال ہے وہ اچھے داموں پر بکے تو اوبیسلی ان کی حالت ویسے ہی خراب ہے اب ان کی عادت ہو گئی مپتھ کوری میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں امریکہ سے پیسے مل رہے تھے افغانستان میں جنگ کے لیے چین سے ملا لون ساؤدی عرب یو اے ہر جگہ سے انہوں نے پیسے اٹھائیں اب کوئی بھی کنٹری پاکستان کو لون دینا مطلب یوز لیس سمسٹی ان کو پتا ہے کہ یہ لون چکا نہیں پائیں گے اور کس دن بعد پھر ایک لون کے لیے آ جائیں گے تو ابھی آئی ایم ایف کے سامنے یہ کسی نہ کسی طریقے سے جھک گئے ہیں اپنے جو ان کا پرماڑو ایک پروگرام کے تحت ایک مسائل بنا رہے تھے اس کا سمجھواتا کیا کہ اس کی کیا جو رہت ہے اسے روکو تب پیسے ملیں گے تو اب ایسی کچھ ڈیل ہو چکی ہے اب ان فیوچر ایسا لگ رہے گی کہیں نہ کہیں جا کے ایسے ہی ان کے وجہت پڑے گی تو یہ لوگ اپنے نیوکلر ایسیڈ بھی